موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سابزادہ فرید الدین قادری ہے اور یہ قادری مسجد خانقہ قادریہ علمیہ جو کراچی میں سلجر وزار کے علاقے میں واقع ہے یہاں سے میرا تعلق ہے اور یہ مسجد اس نام سے کراچی کی پہلی مسجد ہے قادری مسجد کے نام سے یعنی کہ قیام پاکستان سے قبل اس کی تعمیر ہوئی اور اس کے بانی میرے جد امجد حضرت مولانا الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول القادری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں جن کا مزار مبارک اسی مسجد کے آہتے میں باہر واقع ہے اور انہوں نے اس مسجد کو قائم فرمایا اور اس مسجد میں تاہیات انیس سو اکتر تک خدمات دین کی انجام دیتے رہے اور اعزازی طور پر امامت و خطابت اور روحانی سلسلے کے فرائض بھی انجام دیتے رہے یعنی سلسلے قادریہ کے وہ صوفی بزرگ بھی تھے اور کراچی میں ہمارا خانوادہ بہت قدیبی ہے یعنی کہ تقریباً ڈیر سو سال سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے ہمارے آبا اجداد نے اس شہر کراچی میں دین کی خدمات انجام دی ہیں اور میرے جد امجد کے بعد بلکہ ان کے حیات میں ہی میرے والد ماجد حضرت مولانا صاحب زادہ محمد علم الدین القادری علمی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس مسجد کے امامت و خطابت کے فرائض انجام دیئے اور انیس سو چھاسی میں ان کا انتقال ہوا اسی شہر کراچی میں تو ان کا بھی مزار یہاں پر آہاتے میں بنا ہوا ہے اور چونکہ سلسل قادریہ سے تعلق ہے تو میرے بزرگوں نے اس مسجد میں ذکر اللہ کا حلقہ بھی قائم کیا ہر جمعیرات کو بعد نمازِ عشاء اس وقت ہوتا تھا ان کے زمانے میں آج کل بعد نمازِ مغرب تے عشاء ہوتا ہے تو میرے جد امجد اور میرے والد ماجد دونوں نے ذکر اللہ کی معافل قائم کی اس کے علاوہ سالانہ معافل جو بڑی بڑی راتیں ہوتی ہیں ان کی معافل بھی اپنی جگہ ہوتی رہتی ہیں پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارے خانوادے میں ہمارے بزرگوں نے ہمارے مشایخ نے کراچی میں سب سے پہلے اہلِ بیتِ پاک کی یاد میں محرم الحرام کے مہینے میں جو محرم کا پہلا عشرا ہوتا ہے چاند رات سے لے کر اور یومِ عشورہ تک محفلوں کا یہاں احتمام کیا اور آج تک وہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے اور یہاں پر روزانہ رات کو محرم کے مہینے میں پہلے عشرے میں عشاء کے بعد کچھ دیر کے لیے محفل ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے لے کر تمام خلفاء راشدین اور پھر اس کے بعد اہلِ بیتِ پاک اور خصوصاً شہدہِ کربلا اور سید الشہدہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ہوتا ہے اور ان کی شہادت کے واقعات بھی بیان کی جاتے ہیں اور مہانہ طور پر گیارویں شریف کی محفل ہوتی ہے خاص کر چونکہ قادری سے لسلہ ہے تو حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ ہر مہینے گیارویں شریف کے نام سے محفل میں ہوتی ہے اور ذکر اللہ کے عورات وظائب بھی پڑے اور پڑائے جاتے ہیں اور جمعہ یہاں پر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے تاخیر سے ہوتا ہے دوسری مساجد کے مقابل میں اس کی وجہ یہی ہے کہ جب یہ مسجد قائم ہوئی تھی قیام پاکستان سے پہلے تو مساجد اتنی زیادہ تعداد میں کراچی میں تھی نہیں تو اگر کسی کا جمعہ کسی وجہ سے رہ جائے دیر کی وجہ سے تو اس کو جمعہ پھر نہیں مل سکتا تھا تو ہمارے مشایخ نے اس مسجد میں نماز جمعہ کو تاخیر سے قائم کیا تاکہ لوگ شرکت کر سکیں تو اب تک یہ سلسلہ قائم ہے اور اب الحمدللہ اس مسجد کو سو سال ہو رہے ہیں اس سال میں یہ ست سالہ تقریب ہوگی انشاءاللہ اس قادری بسجد کی تو سو سال سے سمجھیں آپ کہ جمعہ جو ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے تو کافی لوگ کسیر تعداد میں جمعہ میں بھی آتے ہیں اور ان کو بڑا روحانی سکون ملتا ہے بعض حضرات تو وہ ہیں جو خاص کر یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں یعنی آتے ہی سی لیے کہ جمعہ ان کو یہاں ملے تو ان کو ایک روحانی ذوق اور سرور ملتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ مختصر بات ہے اور جہاں تک ہمارے ابا اجداد کا ذکر ہے تعلق ہے تو انہوں نے بھی اس کراچی شہر میں خدمات انجام دی ہیں میرے جدہم جد جن کا میں نبی نام لیا حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمت اللہ علیہ ان کے والد حضرت مولانا حافظ قاری علم الدین قادری تھے وہ بھی کراچی میں صدر کے علاقے میں جامعہ مسجد قصابان اس کے وہ اول امام و خطیب رہے اور کافی سال وہاں خدمات انجام دی انیس سو سات میں ان کا انتقال ہوا تو ان کو بھی سو سال سے تو کافی عرصہ گزر چکا ہے زیادہ اسی طرح میرے والد ماجد کے حقیقی نانا حضرت حضرت صوفی سائن عبدالغنی القادری رحمت اللہ علیہ وہ بھی کراچی شہر میں گزرے ہیں یہیں پیدا ہوئے تھے اٹھارہ سو چون میں اور انیس سو اٹیس میں یہیں انتقال فرمایا ہمارا آبائی قبرستان میوہ شاہ کا لیاری قبرستان کہلاتا ہے وہاں ہمارے خاندانی بزرگان دین اور مشایخ مطفون ہیں تو ان کا مزار بھی وہیں پر ہے تو انہوں نے بھی یہاں کراچی میں ذکر اللہ کا حلقہ قائم کیا اور صاحب تصانیف بزرگزرے ہیں میرے خاندان میں میرے والد میرے دادا میرے تایا وہ بھی صوفیانہ شاعری بھی کرتے تھے اور ان کی کتابیں موجود ہیں تصانیف موجود ہیں اور حمد اور نات اور مناقب کے مجموع کلام ان کے شائع ہو چکے ہیں اور وہ یہاں دستیاب ہیں تو ہمارے خاندان میں الحمدللہ علمی ذوق و شوق ہمیشہ سے پایا گیا ہے چنانچہ نصر میں اور نظم میں کتابیں لکھی ہوئی موجود ہیں شائع شدہ بھی ہیں اس کے علاوہ غیر مطبوع کلام بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں تو الحمدللہ اب میں تقریباً انیس سو چھاسی سے یعنی اپنے والد ماجد کے وسالے باکمال کے بات سے یہاں پر خدمات اعزازی طور پر امامت خطابت اور خانقائی سلسلے کے معمولات کو انجام دے رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رکھے اور استقامت عطا فرمائے موسیقی موسیقی